اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ و بارک و صلی اللہ ناظر کرم تمام طریفے رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں دھتورے کے پتر جمع کر رہا ہوں تو جب میں نے تلاہ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جب تب سے میرے بہت سارے دوستوں نے یہ فرمائش کی ہے کہ آپ اس کو تیار کر کے لیے تو اس کی تیاری کے لیے بہت زیادہ تیاری کے لیے اس کے لیے میں اس کی تیاری کر رہا دو تین دن میں انشاءاللہ تلاہ یہ تلاہ تیار ہو جائے گا جو کہ ہر قسم کے سب کے لیے کمزوری کے لیے ایک اکسیری چیز ہے تو جس دوست حباب کو چاہیے تو وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے ہم انشاءاللہ تلاہیزر سے اس کو بیج بھی سکتے ہیں جو خود نہیں تیار کر سکتے تو ہمیں فرمائیں تو ہم انشاءاللہ تلاہیزر سے انشاءاللہ ان کو بیج دیں یہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں یہ دیکھیں جنگل میں آ کر ہم دیتورے کے پتر کٹھے کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں تو اسے ہم انشاءاللہ تلاہ تین کلو پانی لیے چھوڑیں گے اور چار پانچ کلو آئل تیار کریں گے انشاءاللہ تلاہیزر سے آپ کو پارسل بھی کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھتورے کے کتر جو ہیں وہ ہم جمع کر رہے ہیں یہ دیکھیں تو بہت سارے دوستوں نے مجھے فرمائش کی انڈیا سے کراچی سے اور بہت سارے جگہ سے بہت سارے دوستوں نے مجھے فرمائش فرمائی ہے کہ آپ یہ تلاہ ہمیں تیار کر کے دیں تو انشاءاللہ میں اس تلے کی تیاری کر رہا ہوں تو جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھتورے کے پتر ہم جو ہیں وہ جمع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تین چار دن میں یہ مکمل طور پر تیار ہو جائے گا آپ کو اگر ضرورت ہو اوضو مخصوص کی تمام خرابیوں کے لیے یہ ایک حکمی اور آخری علاج ہے تو انشاءاللہ اس کی تفصیل میں پہلی ویڈیو میں کر چکا ہوں تو بہت سارے دوستوں نے ویڈیو پسند بھی کی اور تلہ کئی فرمائش بھی کی ہے تو جس دو صاحب آپ کو ضرورت ہو چاہیے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں یہاں سے آپ کو پارسل کرتے ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں جاتورے کے پتے جمع کر رہا ہوں تو دو تین چار دن میں انشاءاللہ تلا یہ جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہو جائے گا اللہ کے خضل سے تو 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 دو تین چار دن میں یہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں ہم دھتورے کے پتر جو ہیں وہ جمع کر رہے ہیں تو جس کسی دو صاحب آپ کو ضرورت ہو تو دو تین دن سے درہ میرے طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اللہ تعالی نے آپ کی دعاوں سے صحت دی اور وہ بھی ایک عام ملنے والی جڑی سے ایک دفعہ پینے سے گلو کے خساندے سے مکمل طور پر سے ہلیں تو ایسی جڑی بھوٹی جو میلا تلان شکار کیا یہ ایک اوزو مقصود کی خرافیوں کے لئے یہ بھوٹی کیا ہے تو تلسم ہے یہ ایک تلسم ہے تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیے گا اگر آپ کو ضرورت ہوگی اس تلاغی تو آپ میرا نمبر ہوتا ہے ویڈیو پر آپ میرے ساتھ رابطہ کیا کہ میں آپ کو جہاں سے پارسل کر دوں گا